اب میرا اگرہ سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے بہت ندامت ہے یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا لیکن اس کے دل سے وہ ریگرٹ فائر آف ریگرٹ وہ آگ نہیں بجری اس کے اندر سے اس کو ندامت بہت زیادہ ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ قذاب کو نہیں مار دیا تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھام کے میرے پاس آئے کریں غالباً شاید اس لئے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لما شاید اس لئے تھا تو یہ ریگرٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے پوزیٹیو ریگرٹ جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک فورس بن جاتا ہے پاور بن جاتا ہے وہ ریگرٹ لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ریگرٹ بھی ہوتا ہے اگر میں سائکالوجی کی نظر سے دیکھتا ہوں جو انسان کو پھر انپروڈکٹیو بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا پھر ریگرٹ اوور ریگرٹ میں چلا جاتا ہے اور گلٹ میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگوں کی طرف سے کہ آئے فیل ڈرٹی میں بہت گندہ فیل کرتا ہوں مطلب مجھے نہیں اللہ ماف کرے گا چلیں وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اللہ تو ماف کر دے گا لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں گا اس ریگرٹ سے یہ کس طرح سے دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں نا یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں حضرت عمر بن لاست رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ ان کو کیا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیا ہے ان کا کیا بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام جو ہیں جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا حجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں اور حجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من حاجر مانہ اللہ عنہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف وطن چھوڑنا حجرت کرنا نہیں ہوتا اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ حجرت ہے اچھا جو شخص یہ حجرت کرے اس سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا اس نظام کے اندر اللہ تعالی نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ توبہ کرنے توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے اتنا شاندار ٹول اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا اور اس نے نیک عمل کیا یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا ان کے گناہوں کو اللہ تعالی نے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکج ہے یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکج ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ جب کبھی اس ریلیف پیکج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا گلٹ تو تب رہے کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود جب اللہ تعالی گناہ معاف کر دیتا ہے ان اللہ یغفر الدنوب جمیعہ اس سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو پھر گلٹ کیسا تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وحشی جو کہاں گا سامنے نہ آیا کر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے وحشی کا گناہ معاف ہوا وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جماعت میں شامل ہوئے پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس لئے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے معافی بھی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے قطن کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا نہ رہنا چاہیے جس کا گلٹ باقی رہتا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے نظام پر جس کو اعتماد نہیں ہے اس کا گلٹ باقی رہے گا اور جس کو اعتماد ہے میں یہی آپ سے پوچھنا تھا شیخ ایک تو پوزیٹیو گلٹ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایک رگریٹ بار بار توبہ کرنے پر مجبور کر رہا اور وہ مزید اچھے عمال میں بڑھ بار بار توبہ کرنا تو بہت اچھا ہے یہ تو مومن کے زندگی کا منہ جائے اور کچھ رگریٹ شیخ کچھ لوگوں کو سیدھا بھی کر دیتے ہیں یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ رگریٹ اور وہ بار بار رگریٹ ہونے نا پھر نیک عمل کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے دیکھیں رگریٹ جو ہے نا یہ توبہ کے عمل کا حصہ ہے وہ جو ابھی میں ارز کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا رب انی ظلمت نفسی میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا یہ رگریٹ ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو یہ اور پھر رب انی اذنبت نفسی اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یہ رگریٹ ہے اطراف بھی ہے اور رگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگٹیو والا گیلٹے کھاوی ہوا ہے کہ وہ جائے نہیں رہا جائے نہیں رہا تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے یہ آپ یوں کہہ لیں یہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے ایمان میں کمزوری کی علامت ایمان جس کا پاک ہے صاف ہے جس شخص کو یہ رگریٹ نہیں جا رہا اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے اللہ اللہ ربی لا اشری کو بھی شیعہ یہ بار بار کہنا چاہیے توجہ کر کے مانا کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیر حاوی ہے خوف حاوی ہو چکا شیطان بھی پھر بار بار اس سے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے بخشنے والا جب اللہ ہے بددو ایک آیا تھا اس نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا یہ تو ایمان ہے اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا تجھے ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بس